صاحب کا پور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور میں ان کا ترجمان بھی ہوں اور میرا اپنا تعلق دیرازی خان سے ہے میں بلوچ ہوں لیکن مجھے آپ سے ہمدردی بھی ہے پاکستانی ہونے کے ناتے اس ہمدردی کے ساتھ ہمیں شرمندگی بھی ہے اور افسوس بھی ہے جب آپ اسلام آباد میں آئی ہیں دارالخلافہ میں ہر ایک کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے جتنا میرا ہے جتنا یہاں کے رہنے والوں کا ہے یا جہاں جو اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ہے لیکن جس طرح انہیں ہمارے بچوں اور بچوں کا استقبال کیا بجائے اس بات کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے ان میں نمک چھڑکا لوگوں کو گرفتار کیا زیادتی کی ظلم کیا ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہماری طرف سے پورا آپ کو تعاون ہے اللہ کرے آپ کے مسائل حل ہوں ہمارے ذمہ کا جو کام ہوگا ہم آپ کے ساتھ پلٹیکلی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے یا اس جدو پورا مند جدو جہد میں آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے بھی حد طرح سے تیار ہوں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو طلبہ پر ایف آئی آر کیے گئے تھے اگر سپریم کورٹ کے حد تک وہ ہو سکے تو بہتر اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں ستر اسی کے قریب پیملیز موجود ہے ان کا ڈیٹھا موجود ہے مجھے نہیں بتا اب یہ اختیار سپریم کورٹ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے ان تمام افراد کو بازیاب کر کے ان کو عدالتوں میں پیش کر سکے اور بالاج کی بین یہاں موجود ہے اس کا خاندان موجود ہے جب اس کی سی ٹی ٹی پر ایف آئی آر درچ کی جا چکی ہے آج اس کی چالیسوں دن آ چکا ہے تو میرے خیال سے اس پر کاروائی بھی ہونی چاہیے اس کاروائی کو آپ مزید تیز کریں اس میں یہ تو ایک شٹ این ڈاون کیس ہے بالاج زیر راست تھا اس کو زیر راست ایکسرا جوڈشنی کل کیا گیا تو عام وکلا سے یہی وہ کرتے ہیں کہ جو ان کا قانون ہے جو عدالتیں ہیں ان کے پروسیجر میں بتیزی لائیں گے جو ہمارے مطالبات ہیں جو جنون مطالبات ہیں اور جو کام ان کو کرنا چاہیے کسی مطالبے کے بغیر کوئی شہری یہی مطالبہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کو انصاف فرام کیا جائے اسٹیٹ بنتے ہی اس لئے ادارے بنتے ہی اس لئے کہ وہ انصاف کی فرامی کو یقینی بنا سکے چلے میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ بلکل سبریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں یہ پروٹیشن ہوتی ہے انڈر آٹیکل وان ایٹی فور تھری وہ جب پبلک ایمپورٹنس کا کوئی کوئی کوئیسچن ہوتا ہے جہاں انوالونگ فرنمنٹل رائٹس ہو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے سبریم کورٹ کا دروازہ ہم کھٹا کھٹا سکتے ہیں اور آپ کو میں آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کروں گا یہ میرے ساتھ ہیں دوست یہ آپ میں سے کوئی بھی آپ کریں گے متین کو یا کسی کو کہہ دیں آپ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے میں اپنے دو وقلہ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کروں گا پھر میں کیس کروں گا انشاءاللہ سبریم کورٹ میں لے کے جائیں گے کل سے کورٹیں کھل رہی ہیں پرسوں سے تو انشاءاللہ ہم پیٹیشن لے کے جائیں گے اور آپ سب لوگوں کو سبریم کورٹ میں بھی بلائیں گے اور آپ کو لے کے جائیں گے جو آپ لوگ ہو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تعلق بھی ہمارے صوبے بلوچستان سے ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ یہ آپ کا یہ ریاست پاکستان کا مصلہ ہے ہمارے جو مسنگ برسنز ہیں ان کو بازیاب کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے اور آپ بینگ دی کسٹوڈین اف دی فرنمنٹل رائٹس اف دی سیٹیزن دا پاکستان یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی غسم اٹھائی ہوئے تو آپ اس میں ہماری مدد کریں رہنمائی کریں اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں اس میں آپ ہمارے مطالبات کو حل کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پورا اس پر تعامل کروں گا اس پر بھی سو موٹو نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے یہاں چودہ چودہ سال سے لوگ ہوا ہے سودہ چودہ سال سے جبری گم شکتا ہے ان کے کیسز بلوچستان کے آئے کورٹس میں اسلامباد کے آئے کورٹس میں پڑے ہوئے لیکن ان پر کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا تو یہ ایک آج کا ایشو نہیں ہے میرے خیال سے اگر جسٹس فائزیزہ صاحب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ایشو سب سے پرانا ایشو ہے جو دہائیوں سے جاری ہے تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک سولیڈیریٹی وہ ہوتی ہے جو آپ یہاں آ کر ہماری بیانیے کے ساتھ دیتے ہیں ایک سولیڈیریٹی وہ ہوتی ہے جو ایز قانون کے رکوالے آپ کو پریکٹیکلی کرنا پڑے گا ہم بالکل یہی چاہتے ہیں میرے خالے آپ یہ ہے وان ایٹی فور تھری کی پروسیڈنگز کرتے ہیں داریکٹ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں اور جن جو ڈیٹا آپ مجھے دیں گی جو جو انفرمیشن آپ مجھے دیں گی ہم ایک پٹیشن بنائیں گے آپ کے نام سے بے شک بنا دیں گے ہم یہاں پٹیشن فائل کریں گے اگلے ہی ہفتے میں ہم اس کے لیے پھر آپ کو تکلیف دیں گے جو جو آپ انفرمیشن ہمیں دیں گی وہ انفرمیشن ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں یہ کیس لگ جائے تاکہ اگر وہ کیس لگ جائے بشک وہ سوہ موٹو نوٹس نہ لیں ہماری درخواست کو سن لیں اور وہ جو درخواست میں جو مواد ہوگا اس پہ پھر وہ جوڈیشل کمیشن منا دیں انکوئری کر لیں یا اداروں کو بلا کے ان سے سوال و جواب کریں اور ہمارے گریمنٹ سے کوئی ڈرس کر رہے جیسے کمیشنز میں تو یہ اور ہے پیشیاں ہو رہی ہیں تو میرے خال سے شروع سے سٹارٹ کرنے سے زیادہ بہتر ہے سپریم کورٹ جو ہے نا وہی جو پروسس اتنے عرصے سے چل رہا ہے اسی پر ہی فیصلہ سازی کرے تو زیادہ بہتر ہے یہ آج کا ایشو نہیں ہے چودہ چودہ سالوں سے لوگوں کی بچے غائب ہیں وہ وہاں کیسز کر رہے ہیں لیکن وہ کیسز کو بھی ختم کیا جاتا ہے شکریہ